بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کی نام سے جو نہائیت مہربان اور رحم کرنی والا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو گھروں میں پرندے پالنے کا شوق بہت عام ہو چکا ہے اس شوق کا بڑی بھی شکار ہے اور چھٹی بھی لیکن آج کی اس ویڈیو میں یہ دیکھیں گے کہ گھر میں پرندے پالنے کے بارے میں اسلام کیا فرماتے ہیں بالحصوص کبوتروں کو گھر میں پالنے کے بارے میں کیا ارشاد ہوا ہے کبوتروں کو گھر میں پالنا کیسا ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ تاہرین علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے ان سب کے بارے میں جاننے کیلئے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں پیارے دوستو پکہا کی نزدیک گھروں میں پرندے پالنا جائز ہے بشرتی ہے کہ ان کے غزاک، کانی، پینے سردی، گرمی اور بارش سے حفاظت کا مناسب اندوبست کیا جائے کبوتر پالنے کی بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب بہار الانوار جلد نمبر بیالیس سپہ نمبر ستائیس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں میں کبوتر رکھا کرو کیونکہ تمہارے بچے گھر میں کبوتر پالنے کی وجہ سے جنات اور شیعتین سے محفوظ رہیں گے کبوتر کے ہوتے ہوئے شیعتین اور جنات بچوں کی قریب نہیں آسکتے کبوتر انسان کی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں جنات اور شیعتین سے کبوتر کو گھر میں پالنا اس لئے جائز ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پسند پرمایا کہ جب تپانی نوح آیا تھا تو زمین کی خبر لانے کیلئے حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر سے کہا کہ جاؤ زمین کی خبر لاؤ تو کبوتر نے حضرت نوح علیہ السلام کی حکم کی تعمیل کی اور زمین کی خبر لائی کبوتر کے بارے میں حضرت امام جا فریصادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کبوتروں کی پروں کی پڑپڑاہت سے شیعتین دور باگتے ہیں اور جنات بھی بچوں کو تنگ نہیں کرتے کیونکہ جنات کی بچے گھروں میں کیلتی پیرتے ہیں جس گھر میں کبوتر ہوں گے تو جنات کی بچے کبوتروں کے ساتھ مجغول رہتے ہیں اور گھر کی اپراد کی طرف متوجہ نہیں ہوتے حضرت امام جا فریصادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرص کرنے لگا اے نواز اے رسول میں اپنے گھر سے جنات شیعتین اور تعویزوں کو دور کرنا چاہتا ہوں تو یہ سن کر حضرت امام جا فریصادق علیہ السلام نے فرمایا اے شخص تم اپنے گھر میں کبوتر پالا کرو کیونکہ جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں اس گھر سے شیعتین اور جنات باگ جاتے ہیں اور کبوتر ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بیجتے ہیں میرے جد امام حسین علیہ السلام کی قاتلوں پر لانت کرتے ہیں تب بھی اس پرندے یعنی کبوتر کو اللہ نے پسند پرمایا ہے یاد رکھنا جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں اس گھر میں برکت آ جاتی ہے اور شیطان اور جنات باگ جاتے ہیں تو اس شخص نے کہا یا امام میرے لئے کبوتر پالنا مشکل ہو جائے گا تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے شخص ایسی جگہ پہ جایا کرو جہاں کبوتر موجود ہو انہیں اناج کلایا کرو ان کے لئے پانی کا احتمام کیا کرو اللہ کی کرم سے تم شیطان کی شر سے پناہ پاؤگی کبوتر پالنے کے بارے میں مزید ارشاد ہوا ہے کہ کبوتر پالتے وقت ان کی غزہ کا پور خیال رکھا جائے اور علمان یہ بھی فرمایا ہے کہ دن میں ستر مرتبہ ان کو دانہ پیش کیا کریں ستر مرتبہ کا مطلب کہ ان کا خاص خیال رکھا جائے اور کبوتر اڑانے کیلئے جو کبوتر باز ہوتے ہیں وہ باز دفعہ کنکریہ مارتے ہیں یہ جائز نہیں ہے اسی طرح باز لوگ ڈنڈوں سے اڑا کرتے ہیں تاکہ اڑ جائیں یہ بھی نجائز ہے اسی طرح باز کبوتر باز جو ہے وہ کبوتر کو اڑاتے ہیں تاکہ دوسروں کی کبوتر اپنے ساتھ لے آئے اور پکڑ لے تو یہ کام بھی جائز نہیں ہے اگر ان سب چیز کا خیال کوئی اچھی طرح رکھ سکتے ہیں تو کبوتر پالنا جائز ہے کسی شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہائی کی شکایت کی تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں ایک جوڑا کبوتر کا پالی جعفر رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ کبوتر پہ غمبروں کی پرندوں میں سے ہے زیادہ تر لوگ انہیں دیکھے ہوں گے کہ کبوتر زیادہ تعداد میں حرمین شرفین میں موجود ہے ان کی علاوہ زیادہ تر کبوتر امام برگاہوں مسجدوں اور ہنکاہوں میں بھی پائی جاتے ہیں ایسے بہت سے احادیث کتابوں میں کبوتر کے پالنے کی بارے میں ملتے ہیں لیکن پیارے دوستوں اور معزز سامینی کرام کبوتر پالتے وقت ان کی غزہ کانی پینے رہن سہن کا خاص خیال رکی اور اگر ان کی غزہ کا خاص خیال نہیں رکا تو کبوتر بھوکے ہوئے تو یہ بدعا دیتے ہیں رزق میں برکت کی جگہ تنگی آ جائی گی گھر میں ہر طرح کی بورے حالات ہوں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی گھروں میں کبوتر رکھو کیونکہ تمہارے بچے گھر میں کبوتر پالنے کی وجہ سے جنات اور شیعتین سے محفوظ رہیں گے کبوتر کے ہوتے ہوئے شیعتین اور جنات بچوں کی قریب نہیں آ سکتے کیونکہ انسان کی بچوں کی خفاظت کرتے ہیں جنات اور شیعتین سے کبوتر کو گھر میں پالنا اس لئے جائز ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے فسند فرمایا کہ جب تپان آیتا تو زمین کی خبر لانے کیلئے حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر سے کہا کہ جاؤ زمین کی خبر لاؤ تو کبوتر نے حضرت نوح علیہ السلام کی حکم کی تعمیل کی اور زمین کی خبر لائی کبوتر کی بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کبوتروں کی پروں کی پڑ پڑاہٹ سے شیعتین دور باگتے ہیں اور جنات بھی بچوں کو تنگ نہیں کرتے کیونکہ جنات کے بچے گھروں میں کلتے پھرتے ہیں جس گھر میں کبوتر ہوں گے تو جنات کے بچے کبوتروں کے ساتھ مجغول رہتے ہیں اور گھر کے افراد کی طرف متوجہ نہیں ہوتے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرص کرنے لگا اے نواز اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے گھر سے جنات شیعتین اور تویزوں کو دور کرنا چاہتا ہوں تو یہ سن کر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے شخص تم اپنی گھر میں کبوتر پالا کرو کیونکہ جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں اس گھر سے شیعتین اور جنات باگ جاتے ہیں اور کبوتر ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آلی محمد پر درود بیجا کرتے ہیں میرے جد امام حسین علیہ السلام کی قاتلوں پر لانت کرتے ہیں تب بھی اس پرندگ یعنی کبوتر کو اللہ نے پسند فرمایا ہے یاد رکھنا جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں اس گھر میں برکت آ جاتی ہے اور شیطان اور جنات باگ جاتے ہیں تو اس شخص نے کہا یا امام میرے لئے کبوتر پالنا مشکل ہو جائے گا تو امام نے فرمایا اے شخص ایسی جگہ پہ جایا کرو جہاں کبوتر موجود ہو انہیں اناج کلایا کرو ان کے لئے پانی کا اختمام کیا کرو اللہ کے کرم سے تم شیطان کی شر سے پناہ پاؤ گے مزید ایسے ویڈیوز دیکھیں کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامیک ایڈوائزر سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں اگر جس چیز کی بارے میں سوال کرنا چاہتے ہو یا طبع اہل بیت علیہ السلام کی حوالے سے سوال کرنا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کی کمنٹ میں جا کر کمنٹ کر سکتے ہو اور سوال پوچھ سکتے ہو انشاءاللہ کم وقت میں آپ کو جواب مل جائے گا اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گی خدا حافظ